اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ تاورو اپومنڈل کی سیما سے گزر رہے کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریز ویپر شکروہ شنیوار کی رات شد دھالو سے بری بس میں اگیاد کارنوں سے آگ لگ گئی بتا دیں کہ بس میں سوار دس لوگ زندہ جل گئے جبکہ دو درجن سے عدیق بری طرح جھلز گئے گائلوں کو الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چلتی بس میں آگ کی لپٹے دے کہ سانی لوگوں نے آگ بجانے کا پریاس کیا اور پریاس کرتے ہوئے پولیس کو سوچ نہ دی اس کے بعد موقع پر پہنچی فائر بگٹ کی ٹیم نے بڑی مشقت کے بعد آگ پر کابو پا لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر حادثے کے شکار کے لوگ پنجاب اور چنڈگر کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں جو مطرہ اور ورندہون درشن کر لوٹ رہے تھے پولیس جاچ میں جھٹ گئی ہے بتا دے کہ یہ بس شکروعہ کو ایک ٹوریسٹ بس کرائے پر ایک بنارس اور مطرہ ورندہون درشن کے لئے نکلے تھے بس میں ساٹھ لوگ سوار تھے جن میں مہیلائے اور بچے بھی شامل تھے شکروعہ شنیوار کی رات وہ درشن کر واپس لوٹ رہے تھے دیر رات ڈیر بجے کے قریب بس میں آگ کی لپٹے دکھائی دی انہوں نے بتایا کہ وہ آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئی دی کسی طرح استانیے گرامیڑوں کی مدد سے انہیں نکال دیا گیا ہے دیر رات قریب ایک بجے ایک چلتی بس میں انہیں آگ کی لپٹے دکھائی دی انہوں نے آواز لگا کر چالک کو بس روکنے کو کہا لیکن بس نہیں رکی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایک یوک نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بس کا پیچھا کیا اور چالک کو آگ لگنے کی سوچ نہ دی اس کے بعد بس رکی لیکن تب تک بس میں آگ کافی تیز ہو چکی تھی گرامیڑوں نے اپنے سر پر آگ بجانے کا برسک پریاس کیا ساتھی پولیس کو بھی سوچ نہ دی گرامیڑوں کا کہنا تھا کہ پولیس اور فائر بگٹ کی گاڑی بہت دیر سے پہنچی تب تک بس میں سوار لوگ بری طرح جھلس چکے تھے اس دوران مارگ پر وانوں کی لمبی کتا لگنے سے جام کی استدھی بن گئی پولیس نے کافی مشاقت کے بعد پوری استدھی کو نینتر ملی آئے فلال مرتکوں کی ابھی پہچان نہیں ہو پائی ہے